بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دبائی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور آتے ہیں کہتے ہیں کہ فراغ گوگی کے تروجو عمران خان صاحب کی اہلیت میں سابق وزیر اعظم انہوں نے جو توشہ خانہ میں ان کو گھڑی موصول ہوئی وہ ان کو بیچی اور انہوں نے خرید دی ہے ایشو بن گیا ہائی نیٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے توشہ خانہ ہے کیا چیز کیونکہ ہم بھی باہر پوسٹڈ بھی رہے ہیں باہر آتے جاتے بھی رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بڑے ڈیگنیٹری کے ساتھ جاتا ہے تو صرف ڈیگنیٹری کو تہیر توفے ملتے ساروں کو ملتے ہیں پوری ٹیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا توشہ خانہ کو جانچارج ہوتا ہے جو چیف اٹھ پروٹوکول ہے تو کہتا آپ کے یہ پیسے توفے آئے ہوئی ہیں اگر اس لیول کے اوپر اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ یہ قیمت دے کے اس کو آپ لے سکتے ہیں اس کے بارے جائے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں وہاں گیا تھا تو مجھے سوونیر کے طور پر ملے تو سوونیر آپ رکھ سکتے ہیں ہر بندہ جائے چاہتا ہے کہ وہ قیمت دے عمران خان کی آنے سے پہلے وہ دس فیصد کے اوپر آپ لے سکتے تھے لیکن عمران خان نے آتے اس کی قیمت جائے پچاس فیصد مقرر کرتے ہیں اب جب آپ توشہ خانے سے کوئی چیز کوئی ویخہ وزیراعظم لے یا میرے جیسا بندہ میرے پاس میں چار ایک ایسے توفے ہیں جو کہ پڑے ہوئے ہیں اس کے گھر میں گھر کے اندر جو توشہ خانے کے ہیں ٹھیک تو ایک مجھے ایران کے ایک استندار کا دو بڑے بڑے کالین ہیں اب وہ بڑے کالین جو ہیں وہ ہینڈ نیٹڈ کالین ہیں بڑے کیمتی کالین ہیں جو کہ میں نے اس زمانے میں اس قیمت پر لے لی اگر مجھ پہ گربت آئے گا تو میں بھیج دوں گا میری ملکیت ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر مجھے میں فاقے سے مر جاؤں یہ کہتے ہیں لیکن کم از کم میں وہ کالین رکھے رہے کالین رکھے رہے ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ تہہ کر لیے کہ وہ توشہ خانے سے عمران خان نے جو گھڑی جو بھی توفہ لیا ہے مجھے اس سے علم نہیں اس کے تین بنیادی لوگ اس کے انچارج ہوتے ایک تو توشہ خانے کا بیسک انچارج ہوتے دوسرا وہ ہوتا ہے جو ویلویشن لگاتا ہے جو اس کی کیمت لگاتا ہے کہ اس کی کیا کیمت رہ بات ہے وہ کیمت دماغ میں سوچ کے نہیں لگاتا سب سے پہلے وہ مارکٹ سے پوچھے گا کہ یہ گھڑی جو اسے بنائی گئی ہے اس گھڑی کی کیا کیمت ہے اور یہ گھڑی کی کیمت جائے اس کو سپیشل میٹ جو ہوتی ہے اس کو بتا کے اس کو لگ اگر وہ ایک روپے کی بھی غلطی کرے گا تو اسی رسی 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 جیل میں جائے گا انٹی کروشن کا کیس بننے گا اس کو بند کرنے ایک وہاں جو سیٹیفائی کرتا ہے سیٹیفائی کر کے اس کو بقیادہ پری آڈٹ کر کے اس کو سیل کر کے اس کو دیلتا ہے یہ تینوں بیس کے انیس کریٹ کے ہوتا ہے کہ کس کریٹ کا بھی افسر ہو چیف او دو پروٹوکول جو ہے پہلی بات جو ہے کہ شہباز شیف چھے مینے پہلے اس کو جیل میں جائے تھا کہ تم نے اس نے کت کم قیمت کیوں لگائی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا تم نے یہ کجھ اب اران خان صاحب نے وہ گھڑی لے کے بیچ دیا اس نے سب سے پہلا اطراز یہ کیا جاتا تھا یہ تفہے جو ہے یہ حکمرانوں کو ملتے ہیں اور حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا ایک صحابی کو کہ تمہیں جب وہاں گئے تھے تو تم اس وقت تمہیں تفہے دیا گئے تھے اگر تم حکمران نہ ہوتے تمہیں کون دیتا یہ تفہے ہیں جب عوام کے یہ ہمارے علماء بڑے عجیب میں نے کہا تھا کہ تاویلات کے اندر عمران کے بغض میں یہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ تفہے عوام نے دیا تھے خود سجدہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک صفیر آیا تھا رومن نمپائر کا اسے دو چینیں پیش کی تھی ایک خوشبو دی تھی اور ایک کاتھا یہ زہر آپ نے دونوں رکھ لی تھی حکمران جب حکمران کو تفہہ دے تو وہ حصول کہا جاتا ہے مقوسس بادشاہ تھا مصر کا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاتلے کرتا ہے اب رسول اللہ علیہ وسلم والی ریاست مدینہ تھے اس نے تفہے میں آپ کو کچھ تحائف بیجے تھے اور ساتھ ہماری ام المومنین سیدہ ماریہ کپتیا تفہے میں دیجئے تھے کیا رسول اللہ نے تفہے بیت المار میں جمع کروایا تھے کیا سیدہ ماریہ کپتیا نوزبلا بیت المار میں جمع ہونے کی چیز تھے اس حد تک یہ لوگ فضولیات میں چلے جاتے ہیں اس کا پسور نہیں کر سکتا اب آتے ہیں جو خانہ کعبہ کی کھڑی لگی ہوئی تھی جو خانہ کعبہ بیچ دیا میں میوزم کا ڈیریکٹر رہا ہوں کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بڑے سے بڑے لوگ ایسے سے کہ جو ہر مہینے ڈیڑھ مہینے باہت ہے یا میرے پردادے کا یہ ہاتھ کا لکھا وہ قرآن پاک ہے یہ میں بیچنا چاہتا ہوں یہ میرے پاک اور انگزے بالمگیر کے زمانے کا قرآن پاک بیچ جاتے تھے تم لوگ تو لیکن باقی آپ کو اگر ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایک قدیم تنسخہ پڑا ہوئے تھا آپ ایک مزر میں بیچ سکتے ہیں آپ کسی حال کا بیچ سکتے ہیں مجھے اس معاملے کی اندر جس حد تک ایک طوفان مچایا گیا ہے جس نے بھی خریدا میں اپنا گھر بیچتا ہوں فر ایکزمپل میں نے مجھے گھر خریدا وہ گھر چور نے خرید لیا تو کیا میں مجرم ہوں مجھے کے چور کو بگیا یہ آگے کسی چور نے خریدا میں مجرم ہوں مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا لوگوں نے بڑی بڑی اس کے نکالے ہیں یہ تھا وہ تھا جو بھی تھا اب چور کی قوائی آئے گا میں نے خریدا ہے پہلی بات ہو جائے کہ کیا میں نے اس کی قیمت کس نے لگائی کیا عمران خان آتھرائز ہے قیمت لگانے کا نہیں ہے کیا عمران خان نے وہ چیز جو ہے رات کو تالہ توڑ کے توشہ خانہ سے نکالی اور بیچ دی عمران خان نے ایک پرسیجر جو تھا دس فیصد بھی آپ چاس فیز وہ خریدے تھے دوست ملک کی چیز بیچ دی جب آپ کی ملکیت ہو جائے تو پھر آپ بیچ دیں دھادی کے کنگن لوا کے بیچ آتے ہیں لوگ جب فاقہ آتا ہے پردادی کی چیزیں بیچ آتے ہیں دوست ملک کو بڑی نور کی بات ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہ چیز یعنی آپ تھی تو وہ پچھتر سال گزارے ہیں کہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ ایڈ کرپشن کرتے تھے اس کے اندر وہ پیسے دیتے تھے امداد کے خیرات کے یہ اس میں سے کیک بیک لیتے تھے وہ جدہ دیتا جنب ہے کہ نہیں لیے کیک بیک سنوڑھ لیے کیا کیا جدہ سکھا یہ جو ابھی شہباز شیف کا جو کیس ہے کیا ہے کیسے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈی ایف آئی ڈی نے پیسے دیئے کس کے لیے دیئے سلاف زدگان کی امداد کے لیے وہ پانچ سو ملیون سے ایک سو ملیون کے شہباز شیف صاحب نے جو ہیں وہ اپنے ایک آنڈ میں کھا دیئے اب اس میں جرمانہ ہوا ہے یہ زیادہ جرم ہے کہ ایک چیز جو خرید یعنی ایک خیرات دے کے جاتا ہے آپ کو ہیرے کا ہار ملتا ہے کس کے لیے سلاف زدگان کی امداد کے لیے آپ کہتے ہیں یہ بہت بہتر ہے ہمارے ایک ماجسٹریٹ ہوتے تو ان کو رادو شاہ کہتے تھے وہ ایک سعودی پرنس جی تھا وہ آیا تھا چاگی میں تو چاگی میں ایک لڑکے نے خدمت کی تو وہاں جا کے اس نے رادو کے گھڑی بھی دی اس نے کہا یہ تو میری ہے اس نے رادو گھڑی باندھ کے پھرتا پھرتا یہ جرم ہے یعنی اگر چار سال کے اندر عمران خان کے پورے دور کے اندر آپ کو یہ کرپشن کا پیس تو پھر بس تو اس کے مطلب میں آپ کیس ہارے ہوئے ہیں آپ عوام کے اندر نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں دیکھے نا ایک آدمی جس کو عوام نے تو جوتے مارے ہیں ان کے موہ پہ آپ پچاس کلوڑ کی گھڑی ہے چلو اس کی ایک ٹرانزیکشن جیہاں پچاس کلوڑ سے زیادہ ہوتی ہے جو لوگوں اس کو مدد دیتے ہیں امراض دیتے ہیں لوگوں نے ان کے موہ پہ جوتے مارے ہیں کہ تم یہاں پہ فیواز چودری بڑا اچھا دعویٰ کی اندر نے کہا پچھلے تیس سال کے اندر جتنے آرمی چیف گزرے وزر آزم گزرے دیگر رہتے گزرے ان کی بھی نکل میں تو کہتا ہوں میں نے کہا میں بھی نکال دیں دو شیئے سب نکالو پسا چاہ کبھی نام پتہ جب نے نے میرے سے کیا چھوڑے سے تو اللہ تو نہیں آئے گا سیول آئے گا لیکن اندازہ لگائیں کہ یہاں تک یہ بغز عمران ہے یہ بغز عمران ہے اس میں نہ پنون لیگ پیچھے ہے نہ علماء دین پیچھے ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتے جب عالم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے عمران خان کے خلاف بکواس کرتے ہیں یہ جاری ہے انہوں نے پہلے کوشش کی کہ عمران خان کا اس طرح کا اسلامیک ٹچ لے کے آئے اندر کے ان کو کوئی آکے شہید کر دے کوئی قتل کر دے جب وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر اب یہ گھڑی توشہ خانہ دوبارہ لے کے آگئے ہیں دوبارہ اور اس کے باوجود اس حد تک پروپیگنڈا جو صحافی حضرات پیش پیش ہیں نظر آ رہے ہیں خیال صحافت تو ہماری بہت گھلی ہو چکی ہے لیکن پروپیگنڈا پھر بھی نہیں چل رہا تو ان چھوٹ یعنی سٹوری آپ نے ساری سن لی ہے توشہ خانہ کی جو بھی گھڑی والے معاملات ہیں اندازہ لگیں گے کہ اگر چار سال کی حکومت کرنے کے بعد ایک وزیر آزم کی اوپر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور صرف ایک گھڑی چوری کرنے کا آپ الزام لگائی چاہ رہے ہیں جو کہ لیگلی طور پر اوریا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے ایک لیگل پروسس ہے اس لیگل پروسس کی طرح آئین کے اندر اجازت ہے اس چیز کی اگر بیچ بھی دیئے اس کو تو اس کے اندر کیا پرابلم ہے لیکن فور دس دس is very disappointing and highly petty کچھ اور بہتر نیرٹیو ڈھونڈیں کچھ اور بہتر بیانیاں بنائیں تو شاید ہو سکتا ہے اب عمران خان کو ڈیفیٹ تو ابھی نہیں کریں گے آپ دو تہائی پڑ جائے گی مقابلہ کرسکے مجھے کہتے ہیں اسماعیل کا حسن اجازت دیجئے اللہ حافظ